آج کے میچ کے حوالے سے ہی بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لیجنڈری کرکیٹر جاوید میاداد بہت شکریہ میاداد صاحب آپ کے وقت کا سر بتائیے گا آج کا میچ آپ کو کیسے لگا امید کر رہے تھے کہ ملتان سلطانس آج کا میچ بھی اپنے نام کر لے گی میچ تو بڑا اچھا تھا رنس دونوں نے مطلب یہ تو بڑا اچھا تھا پہلے بیٹنگ کر کے انہوں نے دوستوں سے اوپا رنس کیے اور اس کے بعد انہوں نے بڑا اچھا کھیل ہے کیونکہ دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ اگر ونڈے میں اگر جس نے بھی دیکھا ہے اس کو کہ ایک فرس ٹیم میں فرس ٹیم میں جب رنس کیتے تھے ٹھیک ہے سیکنڈ ان کی وکٹ ان ہینڈ تھی ان تک وہ گئے اور دونوں نے نا آرام سے کھیل کو اپنے دونوں نے اتنا سیٹ کر دیا کہ آپ کو اینا میچ ان کو بڑا آسان ہو گیا تو یہی ہے کرکٹ میں اسی طریقے سے سیکھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا میچ جو تب بڑا زبدہ سرا ہے اچھا سر ملتان سلطانس کی ایک اور فتح ہے محمد رزوان کی آج کے میچ میں بھی ایک جیت میں ایک اہم کردار رہا ہے لگر تار دوسرے میچ میں دوسری نصف سینچری انہوں نے بنائی ہے تو سر بتائیے گا ملتان سلطانس کی کارکردگی اور محمد رزوان کی پرفارمنس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں بڑے زبردست کھیلے میں دیکھ رہا تھا پورا میچ دیکھا ہے میں نے اور بڑے یعنی کہ بڑے ایسے شوٹ کھیلیں کہ جو آئی ڈونٹ تنک ہے اور کوئی اس طرح سے کھیل سکتا ہے مگر وہ سب سے اچھی چیز تھی ٹائمنگ کر رہے تھے بال آتی تھی اس کے بعد اپنا انہا ان کا جو اسٹانس تھا اور جو ان کا یعنی کہ بال کو ریسیف کرنے وہ بالکل کریکٹ تھا اور کریکٹ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ شوٹ یہ ہے نا ہر جگہ لگتا ہے اگر آپ بھی آف سائٹ میں ڈرائیو کرنی ہے اگر آپ نے صحیح پیل لیا ہوتا ہے تو آپ کا صحیح جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ جس طرح سے سائٹ کی ہے انہوں نے بڑا آرام سے یعنی کہ ان کے بعد ٹائم بہت ہے کھیلنے کے لیے اور سر محمد رزبان کے حوالے سے خیر بات ہوتی رہتی ہے لیکن شان مسعود کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا پچاس گندوں پر تیز رفتہ تیراسی رنس انہوں نے بنائے جس طرح شان مسعود نے پرفارم کیا ہے عام طور پر شان مسعود کو صرف ٹیسٹ میچ کا کھلاری سمجھا جاتا ہے لیکن انہوں نے تی ٹونٹی فارمیٹ میں بھی شاندار اور تیز بلے بازی کی ہے اور جیت کی بنیاد رکھی تو اس حوالے سے کیا کہیں گے نہیں نہیں شان مسعود نے بڑا دیکھیں سب سے پہلے تو تھا کہ آپ کی ارلی ویکٹ نہیں گری حالانکہ رنس اچھے خاصے تھے اگر ارلی ویکٹ گرتی تو پھر تو ان کو تھوڑی پرابلمز ہوتی شان مسعود نے اور دونے نے ویکٹ بڑا اچھا تھا اور لیمٹ میں کھیلا یہی چیز ہے کہ لڑکوں کو جو اچھے پلے رہنا وہ ہمیشہ ویکٹ کو دیکھنا ویکٹ ایسی اس طرح کی ہوگی سیدھی پٹاگاہ والی تو پھر ان کا کام ہے کھڑے دینا رنس تو ہوئیں گے تو شان مسعود انہوں نے بڑے آرام سے کھیلا اور صحیح جو بولیں ان کو ملی ہیں اسی پہ انہوں نے وہی شورٹ کھیلے کوئی آڑے تیڑے شورٹ نہیں کھیلے اکثر عمومان جو ہے تھا اور ویکٹ بڑی پیرڈائیس تھی بیٹنگ پیرڈائیس تھی اور بولنگ کے لیے اتنا نہیں تھا اور سیکنڈ ہافت میں تو بیتر ہو گئی تھی کیوں اور بول جو ہے وہ تھوڑا ٹائم دے کے آ رہا تھا بہت شکریہ جعوید میاںدہ صاحب آپ کے وقت کا